میں ہوں رفان راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں دیس پر دیس ٹی وی ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ازاد جمہو کشمیر کے جو الیکشن ہو رہے ہیں تو اس وقت ہم گجر خان میں موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں صدا بارچر مین محمد شاید صراف صاحب تو ان سے بات کرتے ہیں شاید بھائی یہ بتائیں کہ کیا پوزیشن ہے آپ چونکہ نون لی کے سپورٹر ہیں بلکہ چیف سپورٹر ہیں ہمیشہ ہی رہتے ہیں چاہے راجہ جوید اخلاص صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو کیا پوزیشن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں لیکشن کے دن آپ برپور ڈیوٹی دے رہے ہیں راجہ ارفان صاحب دیس پر دیس یہ جو چینل ہے آپ کا ماشاءاللہ گجر خان تحصیل کی جتنی بھی خبریں ہوتی ہیں انشاءاللہ آپ کی سب سے پہلے پہنچتی ہے اس کے ساتھ آج کا لیکشن کا ڈے ہے کشمیر کا اور ہمارے ماشاءاللہ دو کینی ڈیٹ ہیں ایک راجہ صدیق صاحب ہیں ایک آفظ محمد احمد صاحب ہیں رضا صاحب قادری اور انشاءاللہ ہم ان کی سپورٹ کر رہے ہیں ہم مسلم لیگی کارکون ہیں اور انشاءاللہ مسلم لیگ کا ایک ایک گھر سے بچہ بڑا بزرگ ماں بہنیں سب انشاءاللہ ٹیم نکال کر نکل رہی ہیں ووٹ پول کر رہے ہیں انشاءاللہ اتاللہ محمد کی جماعت ہے ایک یہ ایسی جماعت ہے محبت وطن جماعت ہے یہ پاکستان سے بہت محبت کرتی ہے جماعت پاکستان کے لیے ہر اچھے عمل اور ہر اچھے کام کے لیے ہمارے میاں نواز شریف جو لیڈر ہیں پاکستان کے اور اس کے ساتھ ہمارے شباز شریف صاحب بی بی مریم یہ انشاءاللہ انہوں نے بہت کام کیا بی بی مریم نے بہن نے ہماری ازاد کشمیر میں بھی اور ہمزہ شباز نے پوری جماعت نے ان کے جتنے بھی میاں برادران ہیں سب نکلے ہیں اور ہم بھی ورکر ہیں ان کے اور ہم اس جماعت کو سراتے ہیں یہ جب تک مسلم لیگ کی جماعت تھی پاکستان میں ترقیاتی بے تہاشا کام ہوئے آپ کے سامنے ہیں راہ صاحب موٹر وے بنائی سی پیک جو ہے اتنا بڑا ایک توفہ پاکستان کو دیا ہے اس میں لاکھوں نوکرییں بنیں گی پاکستانیوں کی کیونکہ جب راہ بنے گا اس میں کاروبار بنیں گے فیکٹرییں بنیں گی ملیں بنیں گی ٹرانسپورٹ چلے گی دوسرے ملکوں میں ہمارا ملک ترقی کرے گا اور اس کے ساتھ ہمارے میاں نواز شریف نے میاں شباز شریف نے موٹر وے یہ جو دی میٹرو بسیں دی اورنٹرین لاہور میں بنائی میں یہ کہتا ہوں کہ بجلی کے حوالے سے بھی بہت انہوں نے کام کیا اور ماشاءاللہ کنٹرول بجلی کا بھی کر لیا تھا اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے میاں نواز شریف کو جو صدا مل رہی ہے صرف یہ سی پیک کی وجہ سے دیرہ تنگ ہوا ہے میاں نواز شریف محبت وطن ہے اپنے وطن کے لیے کام کر رہا ہے اور انشاءاللہ وہ ایسا انسان ہے ان کا پورا قبیلہ خاندان ہمارے ملک کے لیے کام کر رہا ہے اور ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ چل رہے ہیں اور بازو جوڑ کے ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں ان کے ورکر ہیں ہمارے ملک سے جو محبت وطن ہوگا ہم ان کے لیے جان بھی دے دیں گے جو ہماری فواج ہے محبت وطن ہے جو فواج ہماری ہمارا بچہ بچہ ان کے لیے مر کٹنے کے لیے بھی تیار ہے عید کے دنوں میں بھی بادروں میں ہماری فوج کھڑی ہوئی ہے جو محبت وطن ہے ہم ان کے لیے مر مٹھ جائیں گے فوج کے لیے فوج ہماری عزت ہے ہم ان کی عصت ہیں ہمارا ملک ہے ہم ہیں ہم اپنے ملک کے لیے قربان ہیں اور آپ کا بھی میں شکریہ دا کرتا ہوں ٹیم نکالا راجہ جوید ایخلا صاحب بھی آ رہے ہیں وہ بھی ابھی دورہ کریں